چلیں سر ایک سٹپ اور آگے بڑھتے ہیں اور ہم جو ہے وہ گارڈنز گروت مانڈل کو ذرا ساتھ تھیوریٹیکلی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گارڈن وہ بندہ تھا جس نے کہا کہ جی گروت دو چیزوں سے نکلتی ہے دو چیزوں کا پرڈکٹ گروت دی اماؤنٹ آف پروفٹ دیٹین ٹھیک ہے جی ویل بی ایبل ٹو پروڈیوس فردر پروفٹس اٹ آر او ای آر او ای کے ریٹ کے اوپر آپ کے ریٹین پروفٹس بھی اگلے سال آپ کو کما کے دے گی ایک تو آپ کو کیپٹل کما کے دے رہا ہے آپ جتنا پروفٹ ریٹین کرو گے وہ بھی اگلے سال آپ کو آر او ای کما کے دے گا ٹھیک ہے دی اس بندے کے اس موڈل میں دو بڑی ازمشنز تھی نمبر ون ایک تو اس نے کہا جی کمپنی کے پاس صرف ایکوٹی فائننس ہے اور ایکوٹی فائننس بھی ایسا ہے کہ ایک ہی طفعہ انویسٹ ہوا ہے بار بار انویسمنٹ فردر انویسمنٹ نہیں آئے گی اسے ہم نے موڈل میں رائٹ ایشو کو فردر ایکوٹی کے ایشو کو کنسیڈر ہی نہیں کیا اس بندے نے سریعی ازیوم کیا کہ ڈیٹ فائننس نام کی کوئی چیز آئے گی نہیں کم نہیں ایکوٹی کی بیسیس پہ ہی چلے گی ٹھیک ہے جی اور دا گروہ ریٹی دا گروہ ایسٹیمیت is based on the idea that ریٹین پروفٹس are the only source of funds ٹھیک ہے جی with no reinvested profit investor investment base would be would be constant would not increase ٹھیک ہے یہ کہہ ہے اگر آپ reinvestment نہیں کروگے investor base constant رہے گا dividend آپ کا constant رہے گا پھر practically this means that no new funds would be invested in the new products جب آپ ریٹین نہیں کروگے تو نئی products پہ آپ نہیں جاؤگے پھر new material نہیں خرید new markets پہ آپ نہیں جاؤگے new factories پہ آپ نہیں جاؤگے stores پہ نہیں جاؤگے therefore the profit will not grow and by implication dividend will not grow ٹھیک ہے جی یہ یاد رکھیں اس نے کہا اگر آپ reinvestment نہیں کریں گے تو گئے آپ ایسا اچھا پھر پھر اس نے کہا جی جی equals to b into r یہ ایسا نیچے main بات اس کے لیے if all measures are constant یہ نہیں اوپر جو اس نے assumptions دیئے کہ no new equity کوئی ratio نہیں ہوگا کوئی debt finance نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی it may be shown that growth rate of dividends is equal to the growth rate of profits اس نے کہا جناب جتنا ہمارے پاس growth profit میں آ رہا اتنا ہی growth ہمارے پاس dividend میں آئے گا اتنا ہی growth ہمارے پاس share price میں آئے گا a equals to b equals to c c equals to b equals to a in growth of share price ایسا اور اس کا main assumption کیا ہے کہ کمپنی نے پوری زندگی پوری زندگی ایک ہی روئی پہ کام کرنا ہے اور سر ایک ہی retention policy follow کرنی ہے یہ ہے baseline assumption baseline assumption اب بتائیں سر اگر آپ سے کوئی پوچھے اس کے اوپر چار پانچ لینے لکھنے کو آ جائے تو سر اس میں تو ایک assumption یہ ہے کہ no right issue no debt finance only retain profits if you retain your profits so they will be able to produce further profits next years اگر آپ نہیں کرو گے نہ آپ نئے products اگر آپ retain نہیں کرو گے profits آپ کے پاس تو capital constant ہے وہ لگاو ہے business میں نہ نئی products میں آپ جا رہے ہو نہ نئی markets میں آپ جا رہے ہو نہ نئے customer آ رہے ہو نئے market کچھ نہیں کر رہے ہو آپ ٹھیک ہے dead ایک جگہ پہ چل رہا ہے اس لیے profit آ رہا ہے کھائے جا رہا ہے retain کرو گے نئی markets میں بھی جا پاؤ گے نئے products میں بھی جا پاؤ گے نئے businesses میں بھی جا پاؤ گے پھر اس دفعہ وہ profit آپ کو جو profit آپ نے retain کی یہ بھی کما کے دیں گے ہمارا جو ہے وہ profit increase ہوگا profit increase ہوگا ہمارا growth rate increase ہوگا profit increase ہوگا ہمارے dividend increase ہوگے dividend increase ہوگا ہمارے share price increase ہوگا تو ایک ہی growth rate سب جگہ اپلائے ہوگا ٹھیک ہے جی یہ تھا ہمارے بسر garden growth model کی baseline function اور assumptions آئندہ رہا سر اس سے related جو کچھ problems ہیں اس particular function میں مسئلے کیا ہیں theoretically وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جناب دیکھیں اس میں سب سے بڑا problem اس model کے اندر یہ ہے کہ یہ balance sheet اور p&l سے موجود جو book values ہے اس سے calculate ہوتا ہے یعنی آپ دیکھیں تو opening capital آپ کے پاس book value میں آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا آپ کے پاس جو profit ہے وہ بھی book profit اثر ٹھیک ہے جی اس method میں accounting profit پر reliance کیا گیا ہے اور cash flows کو ignore کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں ہمارے پاس جتنے valuation کے models آپ آگے جا کے پڑھو جو modern models ہیں وہ ہمیشہ cash flows کو فوکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی profit profit تو ایک ایسی چیز جس میں depreciation شامل ہے amortization شامل ہے وہ accounting policy پہ بھی depend کرتا ہے کچھ لوگ depreciation straight line پہ book کریں گے 20% کی rate پہ book کریں گے 25% کی rate پہ book کریں گے کچھ لوگوں کے ریزلویلیو کا حساب کتاب ہوگا تو accounting policies بہت زیادہ effect کرتی ہیں profit کو ٹھیک ہے جی پھر profit کے اندر سر بہت ساری ایسی چیزیں جو مدب جس کا effect نہیں ہے کچھ سر مثال کے طور پر بیڈیٹس کا provision جس سال بیڈیٹس ہوگا cash flows سال ہٹ ہوگا ٹھیک ہے جی ہم آج سے اس کا expense لے لیتے ہیں ہم آج سے جو ہے وہ estimates لے کے بیٹھے ہیں میں سر یاد رکھیے گا profit is all about estimates non cash expenses اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے جی اور پچاس چیزیں ایسی موجود ہیں جو cash flows میں جو ہمیں valuation کے اندر ہمیں روکتی ہیں مثال کے طور پر یار اب کوئی بھی model اٹھائے نا model وہ کہتا ہے جی company cash کتنا generate کری ہے وہ بتاؤ profit تو بھئی آپ کی accounting policies کا output ہے آپ جیسی accounting رکھو گے ویسا آپ کے باعث صاحب کتاب آئے گا ایک بندہ boring cost کو capitalize کر رہا ہے ایک بندہ اس کو expense out کر رہا ہے دونوں کے profits میں فرق ہے ایک بندہ budgets کا provision اپنے حساب سے book کر رہا ہے دوسرا اپنے حساب سے book کر رہا ہے دونوں کے estimates الگ الگ ہیں دونوں کے profits الگ الگ ہوں گے ایک depreciation straight line بھی book کر رہا ہے دوسرے گاندازہ نہیں ہے diminishing balance پہ ہوگا بھئی cash flows دیکھو اس method میں accounting profits کو focus کیا گیا ہے cash flows کو نہیں number two assume کیا گیا ہے کہ قیامت تک company اپنا retention ratio change نہیں کرے گی اور جس industry میں کمپنی نے پیسہ ڈالا ہے وہاں سے constant rate سے profit آتا ہوگا یہ ظلم ہے بھئی یہ یاد رکھنا ہر industry پہ جو macro economic variables ہیں اس کا impact آتا ہے کبھی کبھی ایک industry کا profit zero ہو جاتا ہے یہ کہتے ہیں نہیں ہر سال ایکی rate سے profit آتا رہے گا اور ہماری policy بھی change نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی تیسرا بڑا مسئلہ inflation جب بھی آئے گا نا سر جب بھی آئے گا یاد رکھیے گا accounting profit کا accounting rate of return کا ستیہ ناس ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ accounting rate of return historical values پہ لیا گیا یعنی سر آپ اپنے book value of assets پہ depreciation charge کر رہے ہو آپ اسی کی basis پہ profit calculate کر رہے ہو می بھی جو profit آپ calculate کر رہے ہو وہ profit amount میں جو آ رہا ہے سر اصل میں وہ profit آج کی terms میں جو profit ہے پانچ سال بعد اس کی وہ value ہی نہ ہو ٹھیک ہے جی لیکن ہم سر کیا کر رہے ہیں assume کر رہے ہیں کہ نہیں جو آج ایک روپے کی value ہے انشاءاللہ کل بھی ایک روپے کی value رہے گی اچھا یاد رکھو ایک بینک میں میں گیا میں نے کہا جی مجھے دس پرسنٹ کا return چاہیے بینک نے کہا ٹھیک ہے مل جائے گا آپ کو میں نے سر دس پرسنٹ کا return agree کر لیا تین سال بعد میں گیا مجھے میں نے کہا یار مجھے سولہ پرسنٹ کا return چاہیے بینک نے کہا وہ کیوں میں نے کہا یار inflation rate substantially change ہو چکا ہے تو یاد رکھیے گا سر آپ کا cost of equity change ہوتا ہے لیکن سر accounting rate of return پہ چونکہ historical profit historical depreciation وغیرہ ساری چندوں میں historical data سے آ رہی ہوتی ہیں تو accounting rate of return more or less constantly چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اگر وہ constantly چل رہا ہے تو سر اس کا مطلب ہے معاملات آؤٹ ہیں ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے market میں جو real profit آ رہا ہے جو real cash flows کی terms میں چیدے آ رہی ہیں ان cash flows کی جو real worth ہے وہ accounting rate of return capture نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی پھر اس نے assume کیا کہ نیا finance سارا equity سے آئے گا سر اس بندے نے assume کیا کہ dividend کی constant growth ہوگی ٹھیک ہے جی dividend کی بھی earnings کی بھی constant growth ہوگی again ہم نے اوپر ڈسکس کیا industry کی dynamics change ہو سکتے ہیں profit کا growth rate dividend کا growth rate سر یہ share price کا growth rate کبھی بھی same نہیں ہوتا practically دیکھا جائے تو کبھی بھی same نہیں ہوتا کبھی سر profit نیچے آ رہے ہیں انہیں share price xyz reason کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جی کہ جی کوئی company کو foreign company آگے ہماری company کو خریدنے جا رہی ہے اور سر ایک دم دے share price بڑھ جاتی ہے جبکہ ہمارے profits نیچے آ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی profits اوپر جا رہے ہوتے ہیں کوئی false information market میں آ جاتی ہے کہ جی company بکنے والی ہے جی company جو ہے وہ government اس کو nationalize کرنے والی ہے profit اوپر جا رہے ہیں سر market price نیچے آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی capital gains کو ہم نے total ignore کیا ہے ہم نے یہ ازیوم کیا ہے کہ سر ایک company کے ایک ہی model ہے پورے dividend growth models میں اور وہ صرف dividend ہے company کا investor کبھی capital gains نہیں کمائے گا صرف dividend 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 کماتا رہے گا بس یہ ہماری عزمشن ہے throughout dividend valuation models ٹھیک ہے پھر جی investor قیامت تک shares اپنے پاس رکھے گا تب ہی تمہیں کہا capital gains کو ignore کرے گا ٹھیک ہے جی پھر سر کوئی tax کا حساب کتاب اس model میں نہیں دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں profit پہ tax لگتا ہے اور company جب profit distribute کرنا شروع کرتی ہے تو individuals پہ الگ tax لگتا ہے dividend پہ اور یاد رکھنا recipient of dividend ہر ایک recipient dividend کے لیے rate of tax الگ ہے مثال کے طور پر bank اگر کسی company سے dividend لیتی ہے اس کا tax rate الگ ہے ایک individual کسی company سے dividend لیتا ہے اس کا tax rate الگ ہے company پہ ہر ایک income کا tax rate الگ ہے اس بندے نے گارڈن نے tax rate کو کہیں پہ بھی اپنے model میں explain ہی نہیں کیا کہ what if کے الگ الگ incomes کا tax rate الگ ہو what if کے الگ الگ investor نے جو پیسہ invest کیا اس کو جو پیسہ مل رہا ہے دیکھیں یاد رکھیں company پہ double taxation لگتی ہے پہلے company پہ tax لگتا ہے پھر company اس میں سے جو dividend دیتی ہے profit پہ اس پہ بھی tax لگتا ہے اور وہ investor to investor vary کرتا ہے ignore کیا اس بندے نے total پھر diminishing marginal efficiency of investment is ignored اچھا یہ ایک بڑی interesting چیز ہے مجھے ایک بات بتاؤ مجھے کہا گیا جی ایک project ہے transport کا ٹھیک ہے جی اس میں آپ سو ربے invest کرو آپ کو ایک اچھا return ملے گا میں نے کر دیا invest اس سے profit آنا شروع ہوا میں نے اس profit کو بھی reinvest کرنا شروع کیا اس سے جو profit آنا شروع ہوا میں نے اس کو بھی reinvest کیا اب چیز یاد رکھو شروع میں جو investment opportunities ہوتی ہیں اس کا return ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے پھر ہر بندہ آکے بہتری investments پکڑ لیتا ہے باقی رہ جاتی ہے کچھرا investment تو over the period جو آپ اپنے ریٹین profit invest کر رہے ہوتے ہو نا further invest کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو ویسا ہی return مل پائے جیسے کہ آپ کی initial investment کو ملا کیونکہ ایک تھیوری یہ کہ سر marginal efficiency of investment کم ہوتی جاتی ہے آپ کی اگر ہر اگلی investment کا return پچھلی investment کے مقابلے میں کم ہوگا اس بندنے کا نہیں ہمارا آر ہوئی constant رہے گا throughout our life ٹھیک ہے جی غلط بات ٹھیک ہے جی سر پھر سر کمپنی نے ایک سیکٹر میں پیسہ invest کیا بھر گیا وہ سیکٹر اب کمپنی نے پیسہ لے کے دوسرے سیکٹر میں invest کیا سیدھی سی بات ہے ان دو سیکٹرز میں ان دو سیکٹرز کے اندر risk الگ الگ ہے ان دو سیکٹرز کے لیے risk الگ الگ ہے ان دو سیکٹرز کا ROI الگ الگ ہوگا اس بندے نے یہ assume کیا ہے کہ ہمارا risk کلاس کبھی بھی change نہیں ہوگا ہمارے پیسے صرف ایک ہی جگہ پہ invested ہوں گے ایک ہی سیکٹر میں ایک ہی انڈسٹری میں ایسا نہیں ہے سر کمپنی اپنے پیسے کئی سارے سیکٹرز میں invest کرتی ہے اور ہر ایک سیکٹر کا ہر ایک جو ہے اس کا aspect جو ہے وہ ہر ایک کا ROI الگ الگ ہوتا ہے اب بتائیں جی اکاؤنٹنگ پروفیٹ پر علائنس کیشلوس پر علائنس نہیں گی نمبر ٹو بی اور آر زندگی پر کانسٹر رہیں گے جبکہ ایسا نہیں ہوتا return on equity ایک انڈسٹری میں ہر سال change ہوتا رہتا ہے retention ratio کمپنی اپنی needs کے حساب سے change کرتی رہے گی ٹھیک ہے جی انفلیشن یاد رکھئے گا سر انفلیشن سے ہوگا یہ کہ آپ کے cash lows کی real worth کم ہوتی جائے گی جبکہ ROI عام طور پر چونکہ profit سے calculate ہوتا ہے اور profits میں بہت ساری figures average کی basis پر آ رہی ہوتی ہیں historical cost کی allocation ہوتی ہے وہ ایک asset خریدا سر اس کو depreciate کے جب inflation بار بھاڑ میں گیا ہم آسا ہیسا آپ نے حساب سے depreciate کریں گے historical cost کو ٹھیک ہے جی تو سر یاد رکھئے گا historical profit سے جو ROI نکلتا ہے جو accounting rate of return نکلتا ہے وہ ہمیشہ سر inflation سے over the period change ہوتا رہتا ہے inflation اس کا ستیہ نہیں یعنی real return investor کا کم ہوتا جاتا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں کم نیجوی ROI کماری ہے بیس فیصد لیکن اگر آپ اس کے profit کو cash میں convert کریں real terms میں دیکھیں تو سر ہم بہت کم profit کمارے ہوں پھر سر capital gain کو ignored یہ یاد رکھئے گا constant dividend constant earnings یہ عجیب ایک وہ ہے سر کیونکہ یہ عزیوم کرتے ہیں کہ dividends constant earning constant ہوگا تو dividend constant ہوگا ضروری نہیں سر over the period return اور earning دونوں اوپر نیچے ہو رہے ہونے سر market کے حالات market کے dynamics macro economic variables کو اس بندے نے total ignore کیا ٹھیک ہے جی پھر جناب اس بندے نے آپ کو یہ بھی ہے کہ corporation tax rate اور personal tax rate کو میں ڈسکس ہی نہیں کیا یاد رکھیے گا ایک کمی کو جب profit ملتا ہے اس پر tax دیتی ہے وہ ہر ایک کمی کا tax rate الگ الگ ہے ٹھیک ہے جی ہر ایک sector سے ملنے والے profit پر tax rate الگ الگ ہے آپ ایک sector پر جائیں گے آپ کو government incentive دیا ہے دوسرے میں جائیں گے incentive نہیں ہے تو سر اس بندے نے total اس کو ignore کیا پلس جب یہ کمی dividend باتے گی تو investor پر بھی tax لگے گا وہ tax بھی totally ignore ہوئے اس کے اندر ٹھیک ہے جی پھر ہر ایک investment جو آپ کیے جا رہے ہو ہر اگلی investment اس کا marginal return اس sector کے اندر کم ہوتا جاتا ہے کیوں جب ایک sector کھلتا ہے تو سر اس میں پہلے لوگ invest کرتے ہیں زیادہ return کماتے ہیں لیکن ہر اگلی investment جو ہو رہی ہوتی ہے وہ کچھرا project میں ہو رہی تھی کیونکہ اچھے projects already take up ہو چکے ہوتے ہیں سر پھر ہم نے دیکھا اس بندے نے حضوم کیا ہے کہ سارا پیسہ ایک ہی risk class میں رہے گا کمپنی اپنا سارا پیسہ ایک ہی sector میں invest کرے گی multiple sectors میں نہیں جائے گی جبکہ ہر sector کا روئی الگ الگ ہوتا ہے سرائی hope یہ theory آپ نے اچھے دریقے سے یاد کر لینی اور آپ کو سمجھ آگئے ان کے سمجھ نہ ہم مجھ سے ورسائب پہ پوچھ سکتے ہیں آج کا lecture ہم یہیں ختم کرتے ہیں اگلے lecture میں انشاءاللہ ہم مزید dividend growth model کو آگے لے کے جائیں گے اور multi stage growth model بھی دیکھیں گے اور اس والے concept پہ یعنی growth rate والے concept پہ کچھ سوالات مزید کریں گی thank you very much جدا کے اللہ خیر